تو دیکھئے یہ جو سفید داغ ہوتے ہیں ان کے ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن لوگوں کو پرانی قبض رہتی ہے اکثر ان میں دیکھا گیا کہ ان کو برس کا مرز لاحق ہوا اور کچھ لوگوں کا نظام انہزام کھانا حضم کرنے کی جو میدے میں طاقت ہوتی ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے ان کو بھی اکثر دیکھا گیا کہ ہو جاتا ہے برس اور اس کے علاوہ جگر کی خرابیوں کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو برس ہو جاتا ہے اور ٹائ فائٹ اگر کسی کو ہوا ہے اور ٹائ فائٹ بگڑ گیا تو آنٹوں اور میدے میں ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو برس کا مرز لاحق ہوتا ہے یہ جو سفید داغ پڑھنا شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے ہاتھوں پہ یا کونی پہ یا چہرے پہ پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو چہرے ہاتھوں کوہنی یا انگلیوں پہ پڑھنا شروع ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو جہاں زاربند باندھتے ہیں پیٹ پر وہاں پر زاربند باندھنے کی جگہ پر پیٹ پر بھی جہاں پر آپ کس کے باندھتے ہیں وہاں پر بھی سفید داغ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں بہت ہی آسان کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ لوگ نوٹ کریں اور اس کو عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برس کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ بہ آسانی دور ہوگا زیادہ تر لوگوں کی کمپلین یہ ہوتی ہیں کہ بہت مشکل سے دور ہوتا ہے اور بہت طویل عرصے تک علاج کرنا پڑتا ہے اور بہت مشکلوں سے دور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے آہستہ آہستہ تو دور ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو طویل مدت تک کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے اور میں ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کچھ ہی مدت میں آپ کے مرض میں کمی آنا شروع ہوگی اب جیسے کہ چنے کی روٹی ہے کالے چنے کا آٹا لے لیجئے اس کی روٹی بنا کے اگر کھائیں گے بغیر نمک کے نمک کا استعمال کچھ دن کے لیے ذرا ترک کر دیجئے نمک کا استعمال جب آپ روکیں گے اور چنے کی روٹی زیادہ کھائیں گے سالن کوئی بھی سالن کھائیں دال کھائیں چنے کی روٹی سے بنا کے کھائیں اور نمک اس میں یا تو کم رکھیں یا بالکل چھوڑ دیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کے مرض کی شدت جو ہے کم ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ گائے کا گوشت ہونا چاہیے اور چکندر اور چکندر کے پتے اس کی سبزی گائے کے گوشت کے ساتھ بنا کے اگر کھائی جائے تو اس سے بھی برس کا مرض بڑی تیزی سے چلا جاتا ہے لیکن گوشت گائے کا ہو بھینس کا نہ ہو نہ بیل کا ہو اس بات کو ملوز خاطر رکھئے لگانے کے لیے بھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بڑی آسان ہے یہ جو دیسی لہسن ہوتا ہے دیسی لہسن کا رس نکال لیجئے اور حرڑ آپ کو پنسار کی دکان سے آرام سے مل جائے گی حرڑ کو پیس لیجئے حرڑ کو جب آپ نے پیس لیا ایک ٹیبل سپون حرڑ کا پاورڈر اور تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون دیسی لہسن کا رس دونوں چیزوں کو باہم ملائیے اور ایک پیسٹ بن جائے گا جب یہ پیسٹ بن جائے تو جہاں جہاں برس کے نشان ہیں ان ان جگوں پر آپ یہ لگائیے اس کے لگانے سے بھی برس کے نشان دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اخروڑ کے اندر ٹاکسک اثر ہوتا ہے اور اخروڑ کو اگر آپ نے منقے کے ساتھ یا کشمش کے ساتھ دو تین گری اخروڑ کی منقے یا کشمش کے ساتھ ملا کے اگر کھائی اگر شگر کے پیشنٹ ہیں تو پھر منقے کے ساتھ نہ ملائیے کشمش کے ساتھ نہ ملائیے اخروڑ کو آپ پستے کے ساتھ دو تین پستے اور دو تین گری اس کی اخروڑ کی پستے کے ساتھ ملا کے کھا لیجئے تب بھی اس کے کھانے سے بھی برس کا مرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھئے آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں یہ جو چھاچ ہوتی ہے چھاچ جو دہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ میری بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھیں گے یہ جو چھاچ ہوتی ہے اگر آپ نے صبح اور شام دو ٹائم بھی چھاچ پینا شروع کر دی چھاچ کے پینے سے بھی برس کا مرس دور ہو جاتا ہے اور سورج کی طرف پیٹ کر کے سورج کی طرف پیٹ کر کے اگر آدھا گھنٹے بیٹھیں گے سورج کی طرف پیٹ کر کے سورج کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنے سے بھی برس کا مرس جو ہے وہ بہت تیزی سے آپ کی باڈی سے دور ہو جائے گا اور اللہ آپ کو شفائی کا حملہ سہت کلی عطا فرمائے گا تو بہت آسان آسان چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو طویل عرصے سے علاج کرنے سے بھی نہیں جا رہا تھا اور اگر ان تمام باتوں کو آرام سے سمجھ کر اگر استعمال کیا جائے اگر ان پر عمل کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں ہی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو شفائی کاملہ صحت کلی عطا فرمائے گا مجھ اہقر الزمن کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ